اسلام علیکم ایوریون میں سل فیاض احمد انڈ یو آر واشنگ فیاض ڈیزائن سٹوڈیو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے آپ کو تھامنیل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا ہی انٹریسٹنگ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور آپ کے سامنے سکرین پہ یہ پیٹرن دو نظر آ رہے ہیں جی بالکل آج یہ ہم اس پہ بات کرنا چاہیں گے انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پیٹرن ہم ایسپائر میں کیسے 3D پیٹرن جنریٹ کر سکتے ہیں اور کتنے ہی کم ٹائم میں ہم یہ پیٹرن تیار کر سکتے ہیں چونکہ یہ پیٹرن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پیٹرن بہت ہی مشکل ہیں اور مشکل سے ڈیزائن ہوتے ہیں بٹ جتنا آپ اپنے دماغ پر زور دیں گے اتنی چیز آپ کو مشکل لگے گی لیکن جب آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ اتنا ہی آسان لگے گا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو سوفیر آنا چاہیے اور سوفیر ایسپائر ایک بہت ہی پیارا سوفیر ہے اور بہت ہی ایزی سوفیر ہے انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو سکپ نہ کریے گا ٹوٹوریلز اچھے اس طرح سے دیکھیں آپ کو انشاءاللہ بہت ہی آسان لگے گا اور یہ آپ آسانی سے اس کو سیکھ سکیں گے اور آسانی سے یہ چھوٹے موٹے کام آپ اس کو تو میں چھوٹے موٹے کام ہی کہتا ہوں کیونکہ روٹین کا کام ہے تو آپ چھوٹا موٹا ہی لگتا ہے تو آپ کے لیے کافی بڑا کام ہے تو آپ اس چیلنج کو بہت آسانی سے اچھیو کر سکتے ہیں تو ویڈیو کا آگے بنانے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے اعتماد ہیں جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل فیاض ڈیزائن سٹوڈیو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل فیاض ڈیزائن سٹوڈیو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کا آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو یہ ہم نئی ونڈو اوپن کر دیں گے تو اس کو ہم نے سیو نہیں کرنا چونکہ یہ ہے ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس نیو سیٹ اپ آ گیا ہے جوب سیٹ اپ کے لیے ہم نے سنگل سائیڈ ٹوئنٹی فور انچے ٹوئنٹی فور انچے ٹھیکنس رکھ رہے ہیں اس کی ٹھیک ہے میٹریل سرفیس ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہائی ریزولیشن ویری ہائی ریزولیشن ہم اس میں رکھیں گے ٹھیک ہے اور گولڈ سیٹ این ہم اس میں کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو گولڈ میں چونکہ ہمارے پاس جو اس میں کلر میں کلیریٹی ہوتی ہے تو اس لیے میں گولڈ رکھتا ہوں تاکہ ہمیں اس کی جو ویزبلیٹی ہے وہ واضح اور ہمیں چیز بنانے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو تو یہاں سے آپ اس کو اکے کر دیں گے ٹھیک ہے اب نیکس جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جس اتنا کرنا ہے کہ ہم نے یہ چونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس اوپریشنز فائل اوپریشنز ان کو کہلتے ہیں جس سے ہم مادل تیار کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کریٹ ویکٹر ویکٹرز ان ڈیفرنٹ کے ویکٹرز ان جو ہماری کمانڈ سے ہم ویکٹر بنا سکتے ہیں شرکر ایلیپس ریکٹینگل پولیگان سٹار لائن آرک درا کرو ویکٹر ٹیکسچر تو کافی چیزیں اسے ہم درا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکسٹ کرنا ہو اے بی سی ٹیکس کنورٹ ٹو کروز ٹھیک ہو گیا اس میں یہ ہم ٹیکس آنا کر ریپ ٹیکس جو بھی ہوتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اس کے ہی علاوہ یہ ٹریس بٹ میں اب کوئی بھی بٹ میں اب ہم لیتے ہیں اس کو ٹریس کر سکتے ہیں اس سے ہم چیک کر سکتے ہیں تو یہ ساری اس کے بعد ٹرانس فارم اوبجیکس ہیں اس کے بعد ایڈٹ اوبجیکس ہیں انہوں سب اوبجیکس ہیں ہم آہ کے جو بھی ہمارے پاس اوبجیکٹ ہو اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں آف سیٹ اینڈ لیا اوٹ یہ چونکہ آف سیٹ کے لیے یوز ہوتا ہے یہ آر اے کی کمانڈ ہے یہ سرکلر کاپی ہو جائے گی اس میں کاپی آلانگ ویکٹرز کوئی بھی ویکٹر ہوگا اس کے آلانگ ہم کاپی لے سکتے ہیں پلیٹ پروڈکشن ہے اس کے بعد یہ ہے نیسٹنگ نیسٹ سیلیکٹڈ اوبجیکس کوئی بھی اوبجیکس ہوں گے اس کا ہم نیسٹ بنا سکتے ہیں پھر یہ ہماری اے فضل ہم جو ہمارے لیکچر ہوں گے ان میں ہم آپ کو یہ سکھائیں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم یہ جو ہمارے پاس ہے جو سکھ سائیڈ شیپ ہے پولیگان ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم سری ڈی پیٹرن بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کی ٹو ڈی تیار کرنی ہے ٹھیک ہے ٹو ڈی تیار کرنے کے لیے ہم اس پہ کلک کریں گے سکھ سائیڈ یہ ہمارے پاس بنا ہوئے ہم بیچ میں سے ٹو انچز ہی رکھ لیتے ہیں یا ہم اس کو کر لیتے ہیں پوائنٹ فائف انچز کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور بلکہ میں ایک انچز اس کا کر دیتا ہوں اور کریٹ پہ کلک کریں گے اور یہ ہمارے پاس یہ ایک اگزاگون اٹیار ہو چکی ہے یہاں سے ہم کلوز کا بٹن کلک کر دیں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس پہ کلک کریں گے یہاں سے کلک کر کے اس پہ بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ جو ہمارے پاس ٹران فارم موڈ ہے موو سکیل روٹیٹ سلیکشن اس کے اس سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اس پہ کلک کر سکتے ہیں یہاں پھر ڈائریکٹ ہم اس کو سلیکٹ کر دیں گے ڈبل کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا یہاں سے ہم پکٹ کے اس کو مو کر سکتے ہیں جہاں مرضی ہم لے جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر اس پوز کرتے ہیں میں اس کو یہاں پہ رکھ لاؤ تو یہاں پہ ہم اس کو آہ کر سکتے ہیں اب یہاں سے میں اس کی کوپی لے تک میں اس لیکٹ کر کے آپ نے کنٹرول پریس کرنا ہے سب سے پہلے بلکہ یہ آپ نے کنٹرول آہ سلیکٹ کر دی ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ نے کیا اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آکی یہ کورنر پہ آکی یہ شو کر رہا ہے یہاں پہ آہ گزمو شو کر رہا ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ یہ پوائنٹ چونکہ شو کر رہا ہے ہے تو آپ نے کاپی لینی ہے اس کی تو یہاں پہ آپ نے رکھ کے کنٹرول کلک کر دینا ہے پریس کر کے یہاں سے اس اوبجیکٹ کو پکڑنا ہے اور جہاں جہاں پہ ریکوائیڈ ہوگا وہاں پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے تو کنٹرول زیٹ کر رہا ہوں میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں یہاں سے آپ نے اٹھانا ہے اس کو کنٹرول پریس کرنا ہے پھر یہاں سے اٹھانا ہے اور یہاں پہ لگانا ہے پھر یہاں سے پکڑ کے اٹھانا ہے اور یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب چونکہ میں اس کی اے اے لیتا ہوں تو یہاں سے میں اگر اس کو کاپی کرتا ہوں تو کاپی کے لیے ہم یہاں پہ میرر کی کمانڈ یہ والی یوز کریں گے باٹم میں ہم چونکہ لے کے جانا چاہتا ہوں زیادہ سے ٹھیک ہے تو ہم یہ باٹم کلک کرتے جائیں گے یہ باٹم پہ یہ اے سکس سائٹ ایڈیٹ شیپ ہماری بنتی جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سیم پروسیجر ہم اس کے لیے بھی یوز کریں گے ٹھیک ہے آپ کلک کرتے جائیں گے اور یہ شیپ جنریٹ ہوتی جائے گی اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو سیلیٹ کیا آپ نے اور یہاں پہ شیفٹ کنٹرول دبا کے آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے اور اس کو یہاں پہ لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ آپ سب کو سیلیٹ کر لیں اور یہاں سے اس کو آن کر لیں یہاں پہ رکھ کے کنٹرول پریس کر کے یہاں سے اٹھا کے یہاں کر دیا پھر یہاں سے اٹھایا ٹھیک ہو گیا اور پھر یہاں پہ ہم نے لگا دیا اور یہ اس کو سیلیٹ کیا اور میں نے یہاں سے پکڑا اور یہاں پہ لگا دیا سوری کنٹرول نہیں دبا میں نے پریس کیا کنٹرول پریس کر کے یہاں سے اٹھانا اور یہاں پہ لگا دینا تو یہ ہمارے پاس ایک اتنی اوبجیکٹ ایک بن گیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا یہاں سے درگ کر کے چھوٹا کر دیتا ہوں اب پھر کنٹرول اپنے پریس کر دینا اور اس سارے کو اٹھا کے ایک پیٹرن اپنی یہاں پہ لے لینا دوسرے یہی سوری یہاں سے یہ ہے اس کی آپ نے کاپی لے لی ہے ٹھیک ہے اس کو سیلیٹ کر کے آپ تھوڑا سا نیچے اس کے برابر میں لے آئیں ایرو کی سیلیٹ کر کے نیچے والا جو ایرو ہوتا ہے اس کو پریس کرتے جائیں اس کے برابر میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس دانوں کو سیلیٹ کر لیتے ہیں دانوں کو سیلیٹ کر کے سیلیٹ کر دیتے ہیں ایرو اس کی مطلب سے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو سیلیٹ کر دیں آہ میں آپ کو یہ آپشن دانوں رکھ لیتا ہوں ادھر ہمارے پاس ٹو ڈی نظر آئے گا اور ادھر ساتھ میں ہمارے پاس ٹری ڈی اس کا بنتا ہوا نظر آئے گا تو وہ چونکہ نظر آ رہا ہے ہمارے پاس تو ہمیں یہاں سے چینج کرنے کے ضرور نہیں ہے موڈلنگ میں چلے جائیں گے ٹھیک ہو گیا موڈلنگ میں بھی چلے جاتے ہیں اور اس کو ہم سیلیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سب پہلے اس کو کام کرتے ہم اس کو ہم سیلیٹ کریں گے تو ہمارے پاس ہم نے سیلیٹ کرنے کے بعد اس آپشن موڈلنگ ٹول یہ سب موڈلنگ ٹول ہیں یہاں پہ آپ نے جا کی یہاں پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے جب کلک کر دیا تو یہ آپ کے پاس شیپ پروفائل آپ کے پاس جو انا اوپن ہو گئی ہے کریٹ شیپ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے اس پہ کلک کر دینا چونکہ پہلی شیپ ہم یہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں ہمیں پہلے اس کو سیلیکٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے فضل ابھی تک آپ نے کوئی چیز چھیڑنے نہیں ہے تو آپ نے اپلائے پہ کلک کر دینا ہے تو یہ پروسس کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیپ ہماری جنریٹ ہو رہی ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا بڑھا دینا ٹھیک ہے انگل ہم اس کا بڑھا دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ واضح ہو گئے ہیں ہمارے پاس کافی حد تک تو آہ یہاں سے آپ اس کی بیس بڑھا سکتے ہیں بیس کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں بیس اس کی یہ بیس کہلاتی ہے یہ جو یہ جو ویلیو ہے یہ یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہو گیا میں آپ کو شو کرتا ہوں سوری یہ ہمارے پاس ویلیو ہے بیس کی اس کو ہم جتنا بڑھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑھ جائے گی آپ کے سامنے ہی یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں بیس اب پائنٹ ٹو ون انچیز بیس اس کی بڑھ گئی ہے دیکن ہم کم رکھیں گے اس کی بیس تو یہ بیس ہم نے کم رکھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک پیٹرن تیار ہو چکا ہے بہت ہی پیارا پیٹرن ہے اس کا اپنا ہی ایک لک ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بڑا ہی سموت پیٹرن ہے یہ ابھی بیسک آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ آگے فردر آپ سیکھیں گے کمپلیٹلی تو اور اس میں فائن نیس ہم نے کیسے لانی ہے کھلر کیسے چینج کرنے ہیں تو یہ آپ نے ضرور میرا چینل سپرائب کرنا ہے کہ بار بار یہ آپ کو کافی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اس چینل پر تو اس سے آپ انشاءاللہ کافی چیزیں بڑے آسانی سے سیکھ پائیں گے ایک ایک چیز بتائیں گے آپ کو ہم اور بڑے ہی کلیریٹی کے ساتھ آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ تو یہ ایک پارٹ تو ہم نے تیار کر دیا ٹھیک ہے اس کو یہاں سے آپ نے کلوز کر دینا ہے اوکے ہو گیا چونکہ ہمارے پاس ایک پارٹ اس کا تیار آگے آپ نے اس کی کٹنگ کیسے کرنی اس کو سموتھنگ کیسے کرنی ہے ٹول پات کیسے چلانا ہے یہ ابھی آپ کا کام کافی دور ہے وہ اس سیکھنے کے لیے پہلے آپ کو بیسک کافی چیزیں سیکھنی پڑیں گے اس کے بعد وہاں پہ آپ پہ پہنچیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سلیکٹ کر دیتے ہیں اس والے سیکنڈ والے جو ویکٹر کو اس کو ہم سلیکٹ کر دیتے ہیں پھر ہم ٹری ڈی موڈلنگ پہ جاؤ کے موڈلنگ ٹول پہ پھر ہم اس پہ پریس کریں اس کو پریس کریں گے اور یہاں سے ہم یہ سنٹر والا آپشن لیں گے ٹھیک ہے سنٹر والے آپشن پہ ہم نے کلک کر دیا باقی چیزیں ہم نے فیلال کوئی چیز کو ہم نے چھیڑنا نہیں ہی ہے آپ نے یہاں سے آپ نے اپلائے کا بٹن پریس کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ پیٹرن بھی تیار ہو چکا ہے آلموس آلموس تیار ہو چکا ہے بیس چکے ہم نے وہی دی ہوئی ہے پیٹرن ہمارے پاس اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو نوک ہے یہ تھوڑا ہائٹ اس کی کم کی جائے تو یہاں سے اس کا انگل ہم کم کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروسیسنگ کر رہا ہے اور یہ انگل اس کا کم ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا جی بہت ہی پیاری چیز بنی ہے ماشاءاللہ کمال کی چیز بنی ہے انٹرسٹنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی پیاری فیل جاتی ہے فردر اگر ہم اس میں ایک دو چیز ہے کہ اس کو میں اگر یہاں پہ یہ فائنل ہائٹ لیمٹس ہیں تو اگر سپس کرتا ہوں میں سکیل دیتا ہوں پوائنٹ ٹو فائف تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کم کر دی ہیں اس کی ہائٹ لیمٹ ہائٹ یہاں پہ اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا اب اس پہ یہ پلین سرفیس بھی آ رہی ہے اس کے بعد یہ چیز سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہ بھی بہت بہت ہی پیاری چیز بن رہی ہے تو یہاں سے اگر ہم نو لیمٹس پہ رکھتے ہیں تو پھر وہ جو نارمل اس کا شیپ ہے وہ ہی ہمیں ملے گا اگر ہم لیمٹس پہ رکھتے ہیں تو پھر ہمارے پس یہ شیپ آ جاتی ہے تو یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے اور بڑی ہی انٹریسٹنگ ہے امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھی لگے گی اور آپ اس سے سیکھیں گے بہت کچھ تو فردر اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل فیاض ڈیزائن سٹوڈیو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ